دلزنا لگائی تیدہ کلنو خاممہ جمعہ قامی بات عکسہ کر تا صفرگار صفرگار دباہ پر بات کردے گا تو بات کر مکنی انت مردم اور بات کروں گا مینnecessی ا VR pirate ملحoscope اللہ خیال کرے گا طاقت اللہ کی ہے اللہ کی نہیں ہے ہماری advertisement کسی؟ تم کچھ اچھیت کی طاقت نہیں ہے تم میں یہاں میں نے دیکھا ہے دیکھ لیا ہے کوئی مقابلہ یہاں پہ ہے مجھ سے میں تو ہم پہ کھلا کر اس کو نہیں نہیں تو بڑی طاقت ہے تو بڑی بلا ہے مجھے بڑے کپیلے کے آپ کو بلالے دیں دوئی طاقت دکھا میں بھی دکھاتا ہوں پتہ لگ جائے گا کس کی طاقت کس کی زور ہے بات ہے کس مذہب سے تعلق ہے یہ بتا تو کون ہے تو ہندو ہے سکھ ہے حسائی ہے کون ہے بول تو سینہ مجھ سے بولا ہندو ہے کیسے ہندو ہے کس کا ہماں اپنے پوجا کرنے والا ہائے انیوان کا یا کالی ماتا کا یا بھگوان کی کس کی پوجا کرتا ہے بلند ہوا سے کہتا ہے فجر کی کسی پوجا کرتا ہے کیا پڑتا ہے اوہ ممان ہے تو بیشہ بڑا طاقت والا ہے تو ممان ہے بول کیسے پوجا کرتا ہو اس کی میری بات صن تیرا مجھ سے کچھ نہیں چاہتا تو اپنی بھدت کرتا ہے میں اپنی کرتا ہوں کیسے کرتا ہے بتا تو سہینا کیا پردہ کیا میں واقعی بتا تو ہندو ہے ہم تو پردہ لا الہ میں خود جادوگار ہوں ایک میں نے ان کے گھروں کو تباہ کرتے نہیں ہے کوئی بس ہے تو جادوگار ہم مانتے ہیں میں نے ان کی نوکریاں پر بات کی کوئی کر سکتے کچھ ہے ان کے رزق بند کر دیئے میں نے تو رزق دے سکتا ہے دے ان کو ان کے نوکریاں بھال کروا ان کو بات سبر سبر گھرت نا یا جشیلہ نہ مانا تم نہ مانا ہمارا تیرا احترام ہم کریں احترام احترام میں کیا کر لے گا تم ہم نے کہا کرنا آج بات یہ بتا کہ تو قدرتی ہے یا جادوگار نے بھیجا ہے میں خود جادو کر خود جادو نہیں آپ کسی اس کے تشمنی کیا ہے کیسے ہے اس کے بتا تو سہینا بڑی طاقت والا واقعی بشترین سب کچھ تو نے کیا ان کے گھر میں جادو ہو جادو ایسے بولا تمہ مانا ہمارا کیا طویزہ بھی ہیں قبرستان میں بھی ہیں ان کے گھر کے سائیڈ میں بھی ہیں ان کے دشمن بھی اپنے ہیں تمہیں بھی جادوگار ہوں اس کے چاچے کے گھر بھی میرا لاجہ ہے کوئی مجھ کو نہیں ہٹا سکتا میں خود ایک جادوگار ہوں اور بھی جنیت وہاں پہ ہیں مکبیلے کا سردار بھی ہے ساری باتیں ہم نے مان لی تیرے ساتھ ہم نے کوئی زیادی کی تجھے کوئی دکھ دیا تکلیف دی تجھے ہم نے کہا تو ہمارا مہمان ہے کیا بولا مہمان مسلمان کافر کبھی مہمان نہیں ہو سکتے نہ دوست ہو سکتے ہیں چلو تیری یہ مرضی ہے لیکن ہمارا تو یہ ہی مانا کہ جو بھی گھر پہ کافر ہو جو بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے کچھ دن پہلے اسے بھائی کے پوچھ اسے بھائی کے میں نے اس کو رات کے ٹیم لے کے جا رہا تھا مارنے پیچھے تیری طاقت وہاں تھوڑی سی آگئی اسی کے اندر آگئی تھوڑی سی تیری طاقت آگئی اس نے وضیفے پڑے ہوئے تھے کسی نے اس کو گرب کیا لیکن ہم سی رات اس سے کوئی مار دیتے کس نہیں تو روی صلیتہ ہے ، بات ہی آئےکومسان تیری پھر بھی تیری ماں یا نہ ماں تو ماں یا نہ ماں تو ہے ہمارا معمان کیا ہے؟ تو مان یا نہ مان لیکن تجھے ہم امان مانتے ہیں ہم مزوان ہیں ہم مزوان ہیں تو ہمارا ممان ہے مان یا نہ مان تیرا دل تیرا کیا کہتا ہے نہیں مانتا نہیں مانتا تیرا نام کیا ہے کیا نام ہے تیرا سندار ہے بڑا ہے سندار نہیں اور ہے جادوگر بھی بہت بڑا ہے طاقت بھی تیرے پاس بڑی ہے بہت ہے بہت طاقت ہے بہت ہے مقصد ہے کسی نے ڈوٹی لگائی ہے کہ اس کا جا کے سطح اناس کرنا ہے خود سے مسلط ہوں گا تویدیں بھی ہیں اور جنہیں پین ہیں ان پر ایک حملے والا ہے موٹے موٹے تو اسی بتا دے چل تجھے قسم اپنے بھگوان کی سج بولے گا بس سج بولے جو نہیں بولا سج کبھی نہیں بل سکتے ہیں نقصان تو نے ان کے چل کیا 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 یہ تو بتا دی نقصان تو بتا دے نقصان کیا 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 ہے بول لوگ رین کے ختم کیا ہے شیر کی طرح بولا ہے شیر کی طرح بولا ہے ان کے نوکریاں تباہ کی اس کے بیٹے کو میں نے بیمار کیا ڈیڑھ سال اس کو مرنے کے دم تک چھوڑا ہے میں نے اس کو مرنے والا تھا جا کے تجھ تک آیا لیکن تیری طاقت بھی میرے آگے ٹک نہیں سکی پھر بھی اس کا لیکن تھوڑی بہت اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ بھی وضائف سے اور طویزوں سے لیکن تیری طاقت بھی میرے سامنے نہیں ٹک سکے گی ابھی بھی نہیں ٹک سکے گی دکھا طاقت ہے نہیں نہیں دکھا بڑا طاقت خود کو سمجھتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے اکتہ نے چلائے ہوں ایم ایسے ایسے میں دیکھ رہا ہوں یہ طاقت تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے سب کو چانتا ہوں اس طرح دیکھ رہا ہوں اس طرح بھی دیکھ رہا ہوں تیری بڑی طاقت اس کی والدہ کو میں نے بیمار کیا بیماریاں میں نے مسلط کی ابھی بھی اس کے بھائی کے اندر ایک جین موجود ہیں لیکن سکتے ہو دیکھ بھائی کون سا ہے بھائی بیٹھا ہوا حاضر کر اسے چلو خواہ رہے تو اس کے چھوٹا جو بچہ اس کو کیا بیماری لگائی تھی دونے اس کے چھوٹے بچوں کو میں نے بیمار کیا بیماری کیا لگائی تھی ڈاٹر کو سمجھ نہیں لگی کیا ہوا کوئی ڈاکٹر علاج گا لگے اس کو اس کو میں نے بیمار کیا اس کو کیا بیماری لگائی ہے اس کو الرجی الرجی کا مسئلہ اس کے پورتے میں نے ختم کرنے تک ختم کر دیا تھے بس اچھا اس کے جگر میں نے ڈیمیج کر دیا تھا اچھا اس نے بہت علاج کیا بہت بیروں کے پاس کے صاحب نے مفت کا پیسہ لیا ہم نے اسے کتنے لوٹا ہم نے اسے کتنے بسے لیے یہ بھی بولنا آپ نے لوٹا گوڑا بھی آزر مدان بھی آزر ہے آپ نے ملیے بہت بولنا پھر ہم نے بھی لیے اس کو لوٹا ہے بارحال ہماری طاقت وہاں بے راج ہے ہے رہے گی کوئی نہیں مٹا سکتا ہماری طاقت کو ہوں تیرے پاس کتنی مخلوق ہے میرے پاس کچھ میں آج سے بندہ ہوں تبعیش ہوں اللہ اللہ کرنے والا ہوں میرے پاس کیا طاقت ہے یہ چیز ہے مسلمانوں کی آپ کی میری پاس کیا فتح کرتے ہیں آپ لوگ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی طاقت ہے کسی ہے اللہ کون ہے اللہ اور اللہ کی حبیب کی طاقت ہے کیا مولا پنچ دنبا کی طاقت ہے میرے پاس میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اچھا اگر تیرے طویز نکال دے توڑ کر دے پھر اس کو آزاد کر دے گا یا نہیں تیرے اس کا دشمنی کیا مقصد ہے ترہم گھر چھوڑ دے پاس پیار مبت سے کہا رہے ہیں تو لڑائی جگڑا تیرا نہیں ہے طویز نکال دیتے تو اپنے قبیلے میں جا اس کو چھوڑ آزاد کر دے ہمارا گھر وہیں ہے ہمارا بسر وہیں ہے ان کے گھر پہ ہے ان کے گھر پہ ہے ایک زیادہ تار ہمارا ان کے چاچے کے گھر پہ کام جو ہے ان کے گھر پہ نہیں اس پرانہ گھر بننے سے پہلے وہاں پہ آپ کا کبیلہ تھا وہاں پہ یا کس طرق سے بتائیں آپ معاملہ حال کرتے تھے نا یا میں جرگے میں بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ نہ وہاں ستیسی بات ہے جگرہ تو آپ کے ساتھ ہے نہیں ہے اس گھر میں آپ کا بسیرہ ہے ہاں ستہ رہا ہے ان کا جب گھر بننا اسے پہلے کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں بالکل ہمارے رائش پہ رہتے تھے رائش پہ رہتے تھے درختوں پہ رہتے تھے تو انہوں نے درخت کٹے بارا ہاں درخت کٹے درختوں پہ آپ کا دیرہ بچے کچھ کیا ہو گئے بچے زخمی ہوئے مر گئے کچھ بچے آپ نے بھی ہمارے مر جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے چلو والا ہاں ان کا چاچے کی ویٹی تھی وہ آپ کے پاس آئی تھی یہاں پہ آپ نے ان کو وزیفے دیئے تھے صورتیں دیئے تھی پانی دیئے تھی اس کی وجہ سے ہمارا تقریباً ہم تین سے چار دی میں ہمارے مارے گئے ہیں ان کے چاچے کے گھر میں چلو مجھے تو یہ لڑکا جاتا تھا اس لڑکی پہ دام وغیرہ کرتا تھا اچھا یہ آپ کو موقع سمجھتا تھا ہاں سمجھتے ہیں نا سمجھتے ہیں ہاں یہ آپ کو بڑا سمجھتا تھا بڑا سمجھتا تھا لیکن اس کو ہم نے اس کی بڑی کوئی دکھا دی اس کو ہماری طاقت بھی ہے کوئی شاکری طاقت ہے اچھا اگر مثلا آپ سے بات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں اگر وہ گھر بدلی کرتے پھر ان کو چھوڑ دیں گے آپ کا گھر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں جی جائیں آپ چلو بھر آپ پہ ڈیرہ ہے بات ہے آپ پہلے ڈیرہ تھا تو ان کو کہتے ہیں اور جگہ پھر شیفٹ ہو جائیں آپ بلائیں کو جو بڑے ہیں پیچھے ہاں ان کو بلائیں جو طاقت سے ان سے بات کریں وہ کیا کہتے ہیں وہ شکریہ ہم ان کے ساتھ ہیں با کوئی شکریہ آپ بڑوں کو یہاں سے خالی کیا آپ کوڑ مارے میرا ان کو نہیں آئیں گے اتنی طاقت مجھ سے نہیں مجھ سے لڑیں گے میری طاقت ان کے بس باب بے بس ہیں وہ مجھ سے طاقت مزات ہیں جب یہ آ رہے تھے نا ہم نے بڑی رکاوٹیں پیدا کی کیا 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 رکاوٹیں لگائی بڑی رکاوٹیں ایک دا پیسے کے ان سے بنوبست نہیں ہو رہا تھا دوسرا یہ آ رہے تھے رستے میں ہم نے بہت کوشش کی کہ اکسیڈنٹ کریں ان کا کہیں گاڑی لگ جائے کہیں پہار سے ان کو گرا دیں لیکن مرتے دم تک بتک اس کی ان کو دعا تھی کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں لیکن ہم نے تو بڑی ان کے ساتھ کوشش کی ہے شاید آپ کو بڑوں بڑوں کو بلاتے ہیں انتجا کرتے ہیں اعوذ باللہ امن الشیخون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ جب بڑے سردار آ رہے ہیں آپ نے سیڈ پہ ہو جانا ہے آپ کے بڑے آ رہے ہیں میں نے کون پاکام بیجی ہے ان کو کسی اور طرح بھیجیں میرے میں نے بھیجیں ہم مجھ سے لڑیں گے آپ نے سیڈ پہ ہو جانا ہے وہ آئیں گے آپ سیڈ پہ ہو جانا ہے آپ نے سیڈ پہ ہو جانا ہے آپ نے سیڈ پہ بیجی ہے بڑے بابا جی کو بھیج دیا وہ پہنچ گیا ہے وہ ان کی گیلری میں ہے بابا جی آجائیں سرکار آجائیں سب کو لے جائیں آجائیں انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ اللہ کی کلام کی تاکو جو میں نے پڑھیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی علیہ محمد اللہم اکبر آجی کون ہیں آپ بڑے سردار ہیں کون ہیں آپ بول ہے کہ ان کے بڑے سردار ہیں کون ہیں آپ فل جسم میں آئے نا آج ہیں طاقت والے ہیں ان کے بڑے ہیں آپ بلکل اچھا کوئی مسئل نہیں ہے آپ ہمارے مہمانے آپ کو بلا ہے بات یہ ہے یہ جو آپ کا بیلی آگے آیا تھا کوئی آپ کا رشنہ دار آیا تھا کبیلے والا آیا تھا اسے بڑی فریاد کی ہے اسے کہا جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑی ذاتی کیا ہے درد کھاٹے ہیں ہمارے ہوتا ہے دیرہ تھا بچے مارے گئے کچھ ہی در یہاں پہ آئیں دم درود کرنے کی کلام کی ذریعہ مارے گئے آپ کی جو نقصان ہوئے ہیں مجھے دکھ ہوا ہے کیا ہوا ہے نقصان کا زالہ کر سکتے ہیں ہمارے مردوں کو آپ پھر لاسکتے ہیں کتنے کی نقصان ہوا کتنا زالہ ہوا ہے بہت مارے گئے کتنے تقریباً بولو اچھا تین سے چار ان کے چاچے گھر میں مرے گئے اچھا تقریباً ایک یا دو ہمارے انہی کے گھر میں مرے گئے ہیں آپ ان کے بڑے سردار ہیں یہ جب ایتل کرسی پڑتا ہے نا ہاں تو اس کی طاقت کو ہم توڑ دیتی ہیں ابھی آپ کو ہمارا اندازہ ہونا چاہیے نہیں نہیں بڑی طاقت ہے یہ مان لیا نا ہم نے اس کی ایتل کرسی کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں اور کیا طاقت ہمارے کے ٹیک سکے گی نہیں یہ بتایا آپ ان کے بڑے سردار ہیں ہاں کتنا کیبیلہ آپ کے پاس ہے کتنا کیبیلہ ہے بہت ہے اگر یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ جگہ چھوڑ دیتے ہیں مسئلہ یہاں ہو جاتا ہے تاکہ آپ کی لڑا ہی نہ ہو جگرہ ہی نہ ہو ختم بات ہو جائے ہاں جی آپ اگر جگہ چھوڑ دے آپ کو جگہ اور دے دیتے ہیں ہیں تو آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں مسلمان ہو جائیں ہمارے پاس آجائیں بعد ہی ختم ہے گو مستانی جو اضالہ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کا کرنے کی کوشش رہیں گے کون سر جگہ دیں گے آپ کے ساتھ ہمارے ممانے جہاں دل کریاب رہے آپ کو کھانے کے لیے جو چیز چاہیے ہوگی میں دوں گا انشاءاللہ آپ سردار ہیں سردار میں مان جاؤں گا میرے قبیلیں نہیں مانے گے وہ وہیں رہ جائیں گے پھر پھر ان کو نقصان دیں گے پھر ان کو تنگ کریں گے بعد یہ سردار مجھے پتہ ہے میرے یہی کام کرتا ہوں پچیس سال ہوگے کتنے ہوگے میرے ساتھ بھی بڑی مخلوق ہے نظر آ رہی ہے سب دیکھ لیا آپ کو بھی بابا جی ایک پغام لے کے گئے تھے بلانے کے لیے بات یہ ہے کہ سردار جو ہوتے ہیں جرگے میں جاتے تھے سردار والی باتیں کرتے گدر والی باتیں نہیں کرتے بغربت ہیں وہ بغاوت کریں گے میرے خلاف میں کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاقت دیکھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میں نے حق اور سچ کا کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوا میں مسلمان ہوا اور تیر عدمت سرکار کا مرید بن گیا ساری زندگی ساری زندگی وفا کروں گا جہاں بھی جھوٹی لگیں گے جہاں بھی جھوٹی لگیں گے مایوس نہ کروں گا ابھی تو مسلمان ہو گیا سارے میرے مبارک بعدیں مبارک ہوا مبارک رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے حق اور سچ کی بات بتا آت میں آت میں آت کے کتنی ابھی طاقت ہی ہے کتنی سکول ملا ہے کا لیکن ان کے گھر میں جتا ابھی میں وہ سب نکالے گی سب نکلیں سب میں نکالوں گا اچھا سردار ماشاء اللہ تُو نے سرداروں والی بات کیا کیا جرگے میں تجھے بلایا پنجات میں بلایا تُو نے سرداروں والا بات کیا اور ہم نے ابھی تیرا اطرام کیا کیا یا نہیں کیا 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 ہے میں شیطان جو تھا ابلیس اسے غرور اور تکبر کیا کیا تو اللہ نے اس کو درکار دیا جا نکل جا تو میرے اندر کوئی غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے جتنے بھی علیاء اللہ ہیں کتبیں غوثیں علیاء ولی ہیں فکیریں درویشیں میں تو ان کا ایک ادنس ہے خادم میں نکر ہوں کیوں ناں خادم نکر ہم تو نکری کرنے والے ہیں تو بات یہ ابھی میں تفہیز دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ کا گرانا نہیں ہے ایک دفعہ پھول طاقت دکھا دیں تیرے باس کی طاقت کتنی ہے گرانا ہے گرانا ہے پوری بازو کر کے طاقت دکھا سردار صاحب تجھے مبارک ہو مسلمان ہوئے ہو پرانا نام تیرا کیا تھا اندو کا کیا نام تھا جب سردار تھے کیا نام رکھا تھا آپ نے رام ابھی تجھے ابھی تجھے کونسا مسلمانوں والا نام اچھا لگتا ہے سلیمان کونسا سلیمان انہوں نے تجھویز کیا جی آپ کے سردار آئے انہوں کا اپنا میں نام تھا رام تو ابھی کہتے ہیں جی میں نے نام رکھ لیا اپنا سلیمان ان کا نام انہوں نے سلیمان رکھ ہے اور یہ بتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے بائیس سو سال کتنی بائیس سو سال بائیس سو سال بائیس سو سال عمر ہے ابھی میں تفیز نکال دو سارے پتلے نکال دو تو چھوڑ دیں گے آپ ان کی وجہ سے پہ بند ہے نا ٹھیک کے چھوڑ دیں گے وانا ہو گیا لیکن جی بتا ہے کوئی مسلمان ہوں میں کہہ کر دیکھوں گا وہ نہیں مانے گے آپ انہیں خود اٹھویں گے جناب میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے دعا کروں گا کہ ہمیں کمیابی ہوگی کیا ہوگی اللہ اور اللہ کے حبیب کے صدقے کس کے صدقے ہمارے ہم ان کے غلام ہیں کیا ہیں غلام ہیں میں ابھی اپنے بیلی بیٹا ہوں تو عویز نکالتا ہوں سے تو نے رپورج نہیں ہے کہاں کہاں سے تو ویدھ کرنے میں مرین میں نہیں مرین میں مجھے مجھے طاقت مجھے پانے ہیں تو مجھے پانے نہیں ہے جن فائے کی طاقت دیں ناڑی علی مظرور رجائی تک فین نواید پولو ہمیں واقع میں سینجر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محمد محمد موسیقی کس علاقے میں ہے یہ پنجاب کی آخری شہر شہر کا کیا نام ہے تحصیل ہو جاتی رجحان تحصیل رجحان رجحان سندھ ہو تحصیل بلوچستان کی آخری اس باردل کہتی ہے اچھا در سے نکال رہے ہیں میرے بیلی اور دیکھو میرے بیلی کاؤں کاؤں سا بھی تویز اتھا رہے ہیں خوشی سے طاقت سے ہو جیسے کو مزید رہا نہیں ہے بھی الی الی کہنا ڈھر کے نہیں رہنا کیا کہنا ڈھر کے نہیں نا چل دیکھا کہاں سے ڈھر کے نکال رہے ہیں کپریسان میں پتلے ہیں یا کیا مجھے بھی نظر آرہے ہیں میں درستہ ستھی کر رہا ہوں پتلے ہیں میرے بیلی نکال رہے ہیں مجھے بھی نظر آرہے ہیں پتلے ہیں یہ کتر سے پتلے دھبے ہیں کافیر صاحبہ ڈیڑ دو سال سے دے پاکے ہیں دشمائی ان سے ان سے دشمائی ہوئی ہے ان کے جہداد صاحب برباد کیا گیا ہے ان کے یہ گھر میں بیماریاں ڈالی گئی ہیں یہ گھرے صاحب پرشان ہے بچا ان کے گھر کے اس طرف جس طرف ان کا رستہ جاتا ہے مسجد کی طرف سلیمان طاقت ہے نا خوشی سے آنا یا ابھی تو سردار ہے اور یا اس طرف بھی ہے ان کے گھر کیسے ابھی کچھ اور بیٹھے بھی ہیں وہاں پہ درختوں کے گیلری میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بڑی بابا جی کو میں بیجتا ہو سلیمان جتے بھی جیناتیں ان کو یہاں پکڑ کے لیں گے انشاء اللہ اور اس پہ ایک لڑکی عاشق بھی ہے وہ بھی اس کو تنگ کرتی ہے وہ بھی تویز کرتی ہے تویز کرتی ہے وہ بھی اس کے عاشق ہے اس پہ وہ اس کو رات کو پرشان کرتے اس کو سونے ہی نہیں دیتی اس کو اسے بہت پرشانی کرتے اس کے گھر میں جھگڑے اس کے بیوی سے جھگڑے کرواتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ مجھ سے شادی کر لے شادی کر لے شادی کر لے شادی کر لے وہ کافر ہے جنات میں سے انسانوں میں سے وہ جنات میں سے انسانوں سے نہیں ہے وہ اس سے زنا گودہ کام بھی کرتی ہے کسی کس ٹائم یہ جب نفاق ہو جاتا ہے اس لئے حملہ وار ہو جاتا ہے سرکار جو بھی ان کے دل پر جنات ہے سب کو بکر کے یہاں پہلے سردار کے سامنے بڑے میرے بزرگ یہ ہیں بابا جی خالی رپورٹ جلانی ہے ابھی شیروں کے طرح جلانی ہے سرداروں جیسے گیلری میں بھی ہیں گیلری میں بھی ہیں سب پکڑ لیں گے یہ ان کے چاچے کے گھر میں بھی ہیں سب سب اٹھا کے لائیں گے ان کے کوٹی بنی ہوئے اس میں بیش کے رہش ہے اٹھا کے لائیں گے سب کو انشاءاللہ یہ اس طرف بھی ہیں ان کے کوئی چاچے کے گھر کس طرح گئے کہتے ہیں بابا جی نے جنات پکڑ لیے ہیں بہت سے ان کو باندھ رہے ہیں بابا جی وہ اس طرح بھی ہیں کچھ اس طرح بھی رہ کے ہیں سب پکڑ کے لائیں گے درخت وغیرہ ہیں سب سب خوشی سے بھی چیسم میں آئے خوشی سے آئے ان کو بھی مسلمان کروں گا انشاءاللہ وہ جو آرہے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی طاقت سے خوشی جائیں وہ بھی کبیلے والے سارے دریائے یہاں پہ آرہے ہیں آجی کھانے بینے میں کیا پسند کرتے ہیں سردار بول کھانے بینے میں کیا پسند ہے تجھے کون سا بکرے اور جوز جوز کون سا پیتی ہو آم کھا جاتا دفن در اچھا کتنے روز بکرے کھا جاتی ہو ڈیٹھ سے دو ڈیٹھ سے دو بکرے تو کبیلے والے جو وہ کیا کھاتے دی رہے شکار مر کے آتے ہیں کبھی کبھی ہرار مر کے آتے ہیں کبھی کہاں سے وہ شکار مٹھا کے آتے ہیں لے بچ دیکھو نزدیک لگے تیرے کبھیلے والے ہوا رہی ہیں تاکہ سا ہے تاکہ سا تاکہ ان کو پتا ہے مسلمان و سلیمان ہے ابھی کون ہے سلیمان حضر سلیمان حضر سلیمان بن دودھر اسلام کے پاس وہ طاقت تھی بہت بہت طاقت تھی جو ان کا تخت و آواہ میں اڑاتے تھے بہت طاقت تھی اتنی طاقت تھی اللہ نے ان کو دی تھی نا انہوں نے ہم پر کنٹرول کیا ہے بہت بہت بھرگوں پر انہوں نے کنٹرول کیا ہے ان کی طاقت کیا کہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں بے بس ہو جاتے ہیں بے شک بے بس ہو جاتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے جب ایک ایک بات جب یہ نادی علی اللہ کلام پڑھتے ہیں اس میں اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے میں کسی طاقت سے اس کو نہیں ملا سکتا سبحان اللہ نادی علی اللہ طاقت ہے یہ ایسا آسمان سے نور آتا ہے نا جب یہ لڑکا گھر میں ایتل کسی کا کڑا لگا دا تھا نا تو ہم اسے توڑ دیتے تھے جب اس نے نادی علی لے کا ایک دن کڑا لگایا نا یقین من ہم نے کڑا نہیں توڑ سکا ہم نے کہ یہ طاقت کہاں سے یہ کس نے اس پیدنے دی نادی علی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہاں کیا محسوس ہوتا ہے کیا کونسی مخلوقات ہے خدا کی بہت بڑی مخلوقات آتی ہے خدا کا نور آتی ہے بیماریوں کو ختم کرتی ہے لا علاج بیماریوں کو ختم کرتی ہے جس میں سے ایسی طاقت ہے اس میں نا میں اس کی تعریف جتنی کروں کام میں تعریف اپنا مخلوق تیری قبیلے والے کام پہنچیں ہیں وہاں پہ بازوکر بابا جی لے کے آ رہے ہیں ابھی لے کے آ رہے ہیں سب بندے کے ہیں مسلمانوں کے خوش ہوا ہے تو تیرا قبیلہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دیں گے مسلمان ہو جائیں گے تو باد یہاں کہاں آپ نے رہنا ہے جنگل والی سیڈ پہ رہنا ہے مسجد میں رہنا ہے ان کمروں میں رہنا ہے کہاں پہ رہنا ہے اگر جسمیں بھی نہیں ہیں کدھر دل کدھر کرتا ہے ہماری خدمت کریں گے پھر خدمت تو ساری جنات کی میں کرتا ہے جدہ جناتی کھاتے ہیں نہیں کھاتے ادھر ان کی فرد ہمارے زی میں خدمت آپ ہماری کریں گے دریں گے کیا کیا خانہ بھی نہ بولیں کو مسلمان کر کریں مسلمان ہوں گے اللہ کے حکم سے ہوں گے یہ آگے ناد علی کے سرکار سمجھنے لیں ان کو یہ دھرار ہے مجھے یہ طاقت ہے ان میں مقابلہ کرو ان سے میں کوئی لیے مقابلہ نہیں ہے یہ خبیس مجھے کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ان کو کلمہ پڑھا اللہ کے ہوں سب پڑھیں گے پڑھو سارے کلمہ پڑھو لا الہہ لا الہہ محمد و رسول اللہ لا الہہ اللہ محمد و رسول اللہ لا الہہ اللہ محمد و رسول اللہ محمد و رسول اللہ بہت محمد 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 پر رکھنا ہے یا مسجد میں کہاں پر رکھنا ہے بولے خوشی سے جنگلی سیڈ پر کہہ رہی ہیں جنگل والی سیڈ پر جہاں پر چشمیں ہیں چشمیں ہیں ان کے نزدیک رہیں گے پا ٹھیک ہے جس کو کھانا پینا آپ کو چاہیے آپ کو اجازت ہے بھمای کی ملے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کی اپنے کے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں کرنا ان کو تکلیف نہیں دی بہت ہو گیا آپ ایسا کریں ان کے گھر کے اوپر ان کے اوپر اپنے روحانی سسٹم کو لگا دیں اب ان کے جری جو ان کی افادت کرے کر دیں گے وہ ان کے دشمن بہت ہیں ہم جانتے ہیں نا بسم اللہ کر کے پوری جسم پہ آپ کے ساری بیماری کل شیل نکال سارے بھی طاقت تاکہ سے جاؤں طاقت سے آجا سلیمان طاقت سے آجا اب بسم اللہ کی طاقت دیکھا بسم اللہ کا کمال دیکھ آج بسم اللہ کی کمال دیکھ بسم اللہ کی طاقت کر دیا ہے ابھی اس کے بھائی کو بھی کریں گے تو سردار ہے تو اس کے بھائی کو بھی کیلئے جو بھی اس کے پر اللہ اتا گیا جا اتا جو بھی اس کے اتا اس کو بھی فیٹ کر کلے ملے جو بھی اس کے ادلر تو طاقت رکھا سب سب نکال ہے کچھ اس میں ہے اس میں کچھ ہے جس میں ہے لے پکڑ لیں اس کو اتنے طاقت ہے سلیمان ہے دکھائی تا ٹرائل اللہ اکبر نکال جو چیز ہے نکال اس کی اللہ اکبر اللہ اکبر کلمہ پڑھ پڑھ لیتے ہیں پڑھ کلمہ اپنے طاقت اور دیس کو مرنے کے لیے کم پڑھیں سنا دی علی مزرلہ کیا ہے تکنی کو فنوائے کلو ہم میں وقا میں یا اللہ یا اللہ یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے والا یادی کو یا نی یا نی یا نی لے بھئی آنی یہ دب پھر آتی اس کے جسم پر جو بھی کل مل کو کوئی بھی اس اندر گندے ساتھ سارے نکال یہ جن تھی جن نہیں تھی جن تاکت ہوا لہا تھا کیا کہتا کلمہ نی پڑھتا فارق کر دیا ہے تیرے پاس طاقت آئی ہے نہیں آئی ہے بیٹا بھی بتا کتنا فرق محسوس کر رہے ہو سمنیا ابھی یہ سلمان جن جو تھا اس کے اوپر تھا پہلے اور تھا کافور تھا میں نے اس کو سارا مسلمان کیا ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے سلمان ابھی سلمان نے تیرا علاج کیا ہے تو پھوٹ بتا کتنا فرق پڑا ہے بہت فرق پڑا ہے جسے ملکہ ہوگی پہلے کیا تکلیفی جب تو یہاں بھی آیا ہے جسے میں پہن میں پہن میں بہت درد بھی پتم ہوگی ہے ادھر آیا نا پہن میں بہت درد ہے وہ مرن آس کو بتا سلام دے کے کیا کہیں تو یہ یہ سلام دے کے سب کو بتا اسلام علیکم جب میں ادھر آیا تھا تو میرے بائیں ہاتھ میں درد تھا مائک میں ادھر آیا تھا تو میرے باہن ہاتھ میں درد تھا پھر یہ ٹھیک ہوا تو پھر ادھر درد ہو گیا پھر پیر میں درد ہو گیا پھر جسم میں ابھی سلمان نے جو پچھ کیا وہ سب کو ٹھیک ہو گیا سلمان تو نے مادہ بھورا کر دیا واقعی نسبت دیر سلمان ہے اور اسی طریقے سے تو نے لوگوں کی در عوام ناسی خدمت کرنی ہے کس را بھائی کو بھی بلاو بیٹی کو بھی بلاو اس کی بیٹی کو بھی بلاو جو اس کی بیٹی ہے جو اس کی بیٹی ہے جو سمت بلاو سلمان پھر تجھے نادیلی کی طاقت دیتے ہیں کیا دیتے ہیں پہلا مریض تو انہیں علاج کیا ٹھیک ہو گیا کیا ہو گیا تو انہیں پہلے مریض کا اس کے بھائی کا علاج کیا وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں اس کے اوپر بھی کوئی ہے پیچھا والد بھی آ گیا بچی کا اس کی نکال دیں چھوٹی بچی کا پھر کر لیں یہ بچی چھوٹی ہے اور کا میں حضرت کر لگوں یہ چھوٹی بچی کا بھی نکالے آگے کریں بچی کو لیں بچی کو نکال دیں چھوٹی ہے اس میں عظیمیاں سے جو بھی چیز ہے اگر مسلمان ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کا بھی غلط بنایا ہے چھوٹی ہے کلمہ پڑھا اس کو نکال دیں ایک اور چھوڑا بچی ہے اس کے اوپر یہ بھی ہے اس کو چھوڑ دیں اس کو ٹھائیں چھوٹے بچے یہ بھی اس کا بیٹا ہے ہاں جس کو اس کو زیادہ بیماری لگائی تھی اس کو زیادہ سب بیماری نکال دیا ہے میں نے کم لگی تھی اور دوسرے قبیل میں اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے انجا ہے ت Joint,ắcا worselawlaw effective. اس پاس قبیل میں ليسے بھائی مجموعة فالبی سورہ علیہ وسلم کèmes مناز سکر سرکار پیر ارسلان نواز سرکار پیر سمان نواز سرکار اللہ اکمر اللہم اکبر